بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بھائی میں نے اپنے کمیونیٹی پیج پر ایک چینل کا لنک دیا پلیز اس کو سبسکرائب کرتے ہیں میرے چھوٹے بھائی کا چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری بیسیکلی جیسا کہ آپ نے تھم نیل پر دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کے پاس دو انٹی شپ میزائلز ہیں ایک ہے سی 802 اور دوسرا ہے سی ایم 400 اکے جی دونوں بہت مختلف ہیں ایک دوسرے سے ایک سی 802 جو ہے وہ سبسونک ہے سی ایم 400 اکے جی وہ سپرسونک ہے کیا فرق ہے پہلے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں انٹی شپ کروز میزائلز کی 1943 کے اندر انگلینڈ کا ایک شپ تھا ایچ ایم ایس ایگرٹ اس کو ایک انٹی شپ کروز میزائل نے سنک کیا تھا اور یہ پہلا شپ تھا جو کہ کسی بھی انٹی شپ کروز میزائل سے سنک ہوا تھا اس میزائل کا نام تھا HS293 یہ جرمن میٹ تھا تب یہ انٹی شپ کروز میزائلز جو تھے یہ مشہور ہونا شروع گئے تب سے لے کے اب تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 20 سے 24 انٹی شپ کروز میزائلز جو ہیں ڈیریکٹ ہیٹ لگی ہے اور 20 سے 24 شپ جو ہیں وہ سنک ہو چکے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے انگلینڈ کا ایچ ایم ایس شیفیلٹ جو کہ آپ کو پتا ہے کہ آرڈینٹینہ کے ایکزاوسٹ میزائلز سے ایکزاوسٹ میزائل بیسیکلی فرنچ ہے لیکن فرانس نے ایکزاوسٹ میزائلز آرڈینٹینہ کو دیئے تھے اور ایکزاوسٹ میزائلز سے انہوں نے اس شپ کو ڈبو دیا تھا سنگ کر دیا تھا اس کے بعد ایک ایران کا شپ تھا جس کا نام تھا شہاند یہ فریگیٹ تھا اس کو امریکہ نے سنگ کیا تھا پھر ایک اسرائیل کا شپ تھا آئی لارٹ اس کو ایجپ نے سنگ کیا تھا آفٹر سکس جی وار جو ہوئی تھی ان کی اس کے کچھ مہینوں کے بعد انہوں نے اس ایجپ نے اس جہاز کو ڈبو دیا تھا تو یہ دو تین جو ہیں یہ بڑے مشہور ہوئے تھے اور ان کے پر بڑے بڑے مسئلے ہوئے تھے ان میں سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ انگلینڈ والا ہے بات کر لیا انٹی شپ چروز میزائلز کی تو ان کو آپ جہاز سے بھی فائر کر سکتے ہیں اس کو آپ کسی بھی شپ سے فائر کر سکتے ہیں ان کو آپ لینڈ سے فائر کر سکتے ہیں ان کو آپ سب میرین سے فائر کر سکتے ہیں لیکن 1943 سے لے کے اب تک ان کی اوورال سپیڈ رینج اور اوورال ٹیکنالوجی جو بھی سب کچھ تھا وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا ہوا ہے اب کی جو بات کی جائے تو اب تو بہت زیادہ ایڈوانسے ہو گئے ہیں کوڑ وار میں امریکہ کی نیول پالیسی دیکھی جائے تو وہ یہ تھی کہ انہوں نے بہت زیادہ جو تھے وہ ائرکافٹ کیریئر بنائے اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ پرسٹرائر بنائے بڑے بڑے جہاز امریکہ نے بنائے رشیہ نے بھی بڑے بڑے جہاز بنائے لیکن ائرکافٹ کیریئرز نہیں بنائے زیادہ انہوں نے رشیہ نے جو چیز زیادہ بنائی تھی وہ تھے میزائل بورٹس جن کو آپ کہتے ہیں فاسٹ اٹیک کرافٹس جن کو آپ کہتے ہیں تقریباً چار پانچ سو کے قریب انہوں نے بنائی فاسٹ بورٹس ہوتی ہیں جن کے اوپر تین تین چار چار میزائلز لگے ہوتے ہیں اور یہ بہت تیزی کے ساتھ آگے جاتی ہیں اور میزائل فائر کر کے انٹی شپ میزائل ہوتے ہیں یہ لینڈ اٹیک بھی کرتی ہیں تو زیادہ زیادہ ان کے اوپر انٹی شپ میزائلز ہی لگے ہوتے ہیں یہ چھوٹی سے کم حرچہ ہوتا ہے ان کا اور ایک بڑے شپ کو یہ سنگ کر کے تو ان کا کام ہوتا ہے کہ واپس آ جانا پاکستان کے اب بات کر لی جائے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا انٹی شپ میزائلز کے اوپر پاکستان ایر فورس جو ہے جیسے کہ آپ کو پتا پاکستان نیوی کا اپنا کوئی ایر عام نہیں ہے ایر عام تو ہے یعنی کہ ہیلیکاپٹرز ہیں پی 3 سی اورین ہے اس کے بعد ایٹی آر ہم چلاتے ہیں اس کے بعد سیکنگ ہیلیکاپٹرز ہیں اور دوسرے تیسرے زیڈ نائن ہیلیکاپٹر ہے ہم یہ اڑاتے ہیں فائٹر جیٹ جو ہے وہ پاکستان نیوی کے پاس فیلحال نہیں ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان ایر فورس کی ہے اور ہماری کوسٹل لائن بھی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے کوئی اپنا فائٹر ریٹ رکھنا پڑے لیکن میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نیوی کے پاس دو سکوارڈرنز ہونے چاہیے یعنی کہ کم سے کم تیس سے چالیس جہاز جو ہیں پاکستان نیوی کے پاس اپنے ہونے چاہیے آلدھو ٹھیک ہے وہ ان کی جو ٹریننگ ہے پائلٹس کی وہ پاکستان ایر فورس کرے وہ پاکستان ایر فورس سے ہی ڈیپوٹیشن پر چلے جائیں لیکن ان کی جو کمانڈ ہے وہ ساری کے ساری پاکستان نیوی کے پاس ہونی چاہیے لیکن انیوے پاکستان اپنا کام چلا رہا ہے اور اچھے طریقے سے چلا رہا ہے کٹ شورٹ میں آپ کو بتاؤں گا زیادہ ٹیکنیکل میں نہیں جاؤں گا پاکستان کے بعد دو یہ میزائل ہیں ایک ہے سی ایم فور ہنڈرڈ اکے جی یہ سپر سونک ہے ہائی سپیڈ ہے کہ یہ بلیسٹک ہے بلیسٹک پاس اس کا پاس جو ہے وہ پریڈکٹیبل ہوتا ہے یہ ہائی ایلٹیچوٹ سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چھبیس ہزار فوٹ سے لے کے چالیس ہزار فوٹ کے درمیان اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے اس کی جو رینج ہے وہ تقریباً دو سو چالیس کلومیٹر ہے دوسرا میزائل جو پاکستان کا ہے وہ ہے جو پاکستان ایر فورس استعمال کرتی ہے وہ بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اوپر لگتا ہے وہ ہے سی ایٹ سیلو ٹو وہ سب سونک ہے وہ لو فلائے کرتا ہے تاکہ ریڈار کو آوائیڈ کر سکے لیکن اس کا پھر میں آپ کو ایک ڈیس اڈوانٹیج بھی بتاتا ہوں کہ اگر وہ لو فلائے کرتا ہے تو وہ اگر کوئی پانی کی کوئی ویو آتی ہے تو وہ پانی میں سمیش بھی کر سکتا ہے یہ اس کا ایک ڈیس اڈوانٹیج ہے لیکن اس کا اڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ لو فلائے کر کے تو ریڈار ایوائیڈ کر لیتا ہے سپر سونک میزائلز ہوتے ہیں وہ لو فلائے نہیں کر سکتے ان کا کیا پرابلم ہوتا ہے یہ سی ایم فور ہنڈرڈ ایک ایجی جو ہے یہ ہمیشہ جب بھی لانچ ہوگا تو یہ ہائی ایلٹیچوٹ سے لانچ ہوگا اور یہ جب بھی فلائے کر کے اپنے ٹارگٹ کی طرف جائے گا اس کو اپنا ایلٹیچوٹ زیادہ رکھنا پڑے گا سی ایٹ ڈیرو ٹو نیچے فلائے کرے گا سی ایم فور ہنڈرڈ ایک ایجی ہائی ایلٹیچوٹ پر فلائے کرے گا لو ایلٹیچوٹ کے اوپر زیادہ فرکشن ہوتی ہے سمندر میزائل جا رہا ہے تو وہاں پہ اس کو زیادہ فرکشن آئے گی ان سپر سونک انٹی شپ کروز میزائلز کو اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا ہے تو ان کو ہائی ایلٹیچوٹ جو ہے وہ اٹین کرنا پڑے گا اور جو سب سونک ہوتے ہیں وہ لو ایلٹیچوٹ کے اوپر بھی اپنے ٹارگٹ کی طرف جا سکتے ہیں سب سونک ریڈار ہے یعنی کہ دشمن کا جو شپ ہے اس کا جو ریڈار ہے وہ زیادہ سے زیادہ 31 کلومیٹر دور ہوگا تو وہ اس کو دیکھ سکے گا جو سپر سونک ہے جیسا کہ سی ایم فور ہنڈرڈ ایک ایجی اس کی سپیڈ تو زیادہ ہے لیکن اگر وہ سپوز ہنڈرڈ میٹر کی بلندی پہ بھی اڑتا ہے تو وہ ساٹھ کلومیٹر دور سے اس کو دشمن دیکھ لے گا اس لیے سی ایٹھ زیلو ٹو آلدھو وہ اس کی سپیڈ کم ہے دشمن کا جو ریڈار جو ہے وہ صرف 31 کلومیٹر دور سے دیکھ سکتا ہے انڈینز زیادہ تر یہ کہتے ہیں یا جی ہمارے پاس براموس ہے یہ سپر سونک ہے یہ ہائپر سونک ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے مجھے ایک بات بتائیں ایک انڈیا کے پاس ایک میزائل ہے کہ H35 یہ سب سونک ہے یہ اس نے رشیہ سے لیا ہوئے رشیہ نے 2003 میں اس کو بنایا تھا انڈیا نے کیوں اس کو آج تک یہ use کر رہا ہے کبھی آپ ان سے پوچھئے گا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ جو چیز سپر سونک ہے وہ ہی اچھی ہے سپر سونک کے ایڈوانٹیجز ہیں تو سپر سونک کے ڈس اڈوانٹیجز بھی ہیں سب سونک کے اگر ایڈوانٹیجز ہیں تو سب سونک کے ڈس اڈوانٹیجز بھی ہیں تو یہ ٹریڈ آف ہوتا ہے آپ کو دونوں رکھنے پڑتے ہیں اسی لئے پاکستان ہیئر فورٹس نے ان دونوں کو رکھا ہوا ہے کوئی کسی پلان کے اندر سپر سونک فٹ آتا ہے کسی پلان کے اندر سب سونک فٹ آتا ہے ہو سکتا ہے کسی پلان کے اندر یہ دونوں فٹ آتے ہوں ایڈ دا سیم ٹائم دونوں فٹ آتے ہوں یہ ہمیں نہیں پتا ہے یہ تو جنہوں نے پلانز بنانے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں رشیا چائنا جپان انڈیا سنگاپور ان سب کے پاس سپر سونک انٹیشپ کروز میزائلز ہیں اور یہ سب کے سب سب سونک انٹیشپ کروز میزائل بھی بنا رہے ہیں تو نوروے ایک میزائل بنا رہا ہے اس کا نام ہے نیول سٹرائک میزائل وہ سب سونک ہے جپان نے ایک میزائل بنایا ہے وہ آلدو زمین سے فائر ہوتا ہے اب انہوں نے اپنی شپس پہ نہیں اس کو رکھا اس کا نام ہے ٹائپ ٹویلو وہ سب سونک ہے ٹرکی کا سوم میزائل ہے یہ سب سونک ہے رشیا کا کئی ایچ تھرٹی فائی بھی ہے یہ سب سونک ہے اور یہ انڈیا کے پاس بھی ہے اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نیول سٹرائک میزائل جو ہے نوروے والا انڈیا اس کو لینے میں انٹریسٹیڈ ہے براہموس ہے ٹھیک ہے ہے تو پھر انڈیا یہ سب سونک میزائل لینے کے لیے کیوں انٹریسٹیڈ ہے ان کو پتا ہے کہ فاس چیز کا کیا ایڈوانٹیج ہے اور سلو چیز کا کیا ایڈوانٹیج ہے اس لیے جنہوں نے یوز کرنا ہوتا ان کو پتا ہوتا تو پاکستان ایر فورس جو ہے وہ سی ایم فور ہنڈرڈ اکی جی بھی یوز کرتی ہے یہ سوپر سونک ہے تیز جاتا ہے دو سو چالیس کلومیٹر اس کی رینج ہے رینج سی ایٹ زیرو ٹو سے زیادہ ہے لیکن ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کیونکہ ہائی ایڈیچوٹ پر اڑتا ہے تو دشمن کا جو شپ ہے اس کا ریڈار جو ہے اس کو دور سے دیکھ لے گا سی ایٹ زیرو ٹو سبسونک ہے نیچے اڑے گا ریڈار اس کو دیکھ نہیں سکے گا اور صرف یہ جب تک اپنے ٹارگٹ کے نزدیک پہن جائے گا صرف 31 کلومیٹر پر دشمن کا جو شپ ہے جو ریڈار ہے وہ اس کو صرف 31 کلومیٹر دور سے دیکھ سکتا ہے فیلانکس کو بھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ منوور کر سکتا ہے اس کے پاس یہ capability ہوتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں ڈیا ویسے یہ ہارپون کیوں یوز کرتا ہے وہ تو سبسونک ہے امریکہ کیوں ہارپون یوز کرتا ہے وہ تو سبسونک ہے سبسونک کے فائدے بھی ہیں یہ جو سبسونک ہوتے ہیں یہ منووریبل ہوتے ہیں آپ یہ C802 کے فنس دیکھیں کتنے بڑے ہیں کسی وجہ کے لیے بڑے بنائے گئے ہیں جب اس نے اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا ہے تو اس نے وہاں پہ جا کے کوئی ایسا منوور لینا ہے کہ اس نے اس کے جو دیفنسز ہیں اس کو آؤٹ منوور کر کے تو شپ کو سٹائک کر دینا یہ جو سبسونک ہوتے ہیں ان کے اوپر جو وار ہیڈ ہے وہ بھی بڑا یوز کیا جا سکتا ہے جو سپرسونک ہے وہ کیونکہ سلیک ہوتے ہیں ان کے اوپر جو وار ہیڈ ہے وہ بھی چھوٹا ہوگا جتنا چھوٹا وار ہیڈ ہوگا اتنے بڑا جہاز ہے اب اتنے بڑا شپ ہے اتنے ہزار ٹن کا وہ شپ ہوتا ہے کہ اگر آپ چھوٹا وار ہیڈ لگائیں گے تو وہ تو اس کو ہٹ بھی کر جائے گا تو وہ اس کو نقصان زیادہ نہیں پہنچا سکتا ہر چیز کا ایک ایڈوانٹیج ہے اور ایک ڈیسڈوانٹیج ہے اور پاکستان ایر فورس ایک سپرسونک میزائل یوز کرتا ہے اور ایک سبسونک میزائل یوز کرتا ہے تو یہ جو چیز ہے کہ ہمارے پاس سپرسونک ہے اس لئے ہم سپیریئر ہیں ہمارے پاس یہ ہے اس لئے ہم سپیریئر ہیں جنگ میں ایسا نہیں چلتا یہ سب جو ہے یہ انٹرنیٹ کی چیزیں ہیں کہ میری چیز بڑی ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں اور میں وہ کر سکتا ہوں ہر چیز کا اگر کوئی ایڈوانٹیج ہے تو اس کا ڈیسڈوانٹیج بھی ہے ٹیکنیولوجی میں نے آپ کو بتایا تھا ہم سپرمن نہیں ہیں ہم ہیومن بیئنگ ہیں اور ہیومن بیئنگ کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چھوٹے بھائی کے چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر دیں تھنکیو اللہ حافظ